بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ریولیشن انجنرنگ سرویسز میں خوش شام دید دوستو آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اس مشین کو کہتے ہیں جی پلو ریپ پیکنگ مشین اس میں آپ مختلف قسم کی چیزیں پیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ مشین آپ نے بنوانی ہے مشین لینے کے بعد آپ نے اپنے نام کا اگر رہ پر بنوانا ہے تو وہ آپ لاہور مچھلی منڈی میں جا کے وہاں سے اپنے نام کا ریپ پر بنوانا سکتے ہیں یا کوئی بنا بنا ہے ریپ پر آپ نے لینا ہے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے بہ آسانی مل جائے گا اس ریپ پر کو آپ نے پرچیز کرنا ہے آ کے مشین کے اوپر اس کی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کرنے کے بعد مشین آپ نے چالو کر دنی ہے یہ چھوٹی سی مشین ہے گھر کی بجلی پر استعمال ہوتی ہے سنگل فیس مشین ہے اس کے لیے کوئی بڑی فیکٹری کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بھی یہ لگا سکتے ہیں بارہ بی بارہ کا یا بارہ بی پندرہ کا کمرہ ہو جس میں یہ مشین بھی آپ لگا سکتے ہیں مشین کی ہیٹ اور ریپ پر کی سیٹنگ کے بعد یہ ٹری آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بھی چیز آپ نے پیک کرنی ہے اس کو سٹاک کر لینا ہے اور ہاتھ کے ساتھ منویل طریقے سے اس کنویر کے خانوں میں رکھتے جانا ہے اب مٹیریل آپ رکھتے جائیں گے کنویر چلتی جائے گی آگے دیکھ لیں ریپ پر لگا ہوا ہے اور ریپ پر کے نیچے سے جیسے ہی وہ آپ کا مٹیریل گزرے گا مشین اسے پیک کرتی جائے گی اس مشین کی تقریباً ساتھ فٹ ساڑھے چھے ساتھ فٹ لیندھ ہے اور تین فٹ اس کی چڑھائی ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹے سے کمرے میں آپ لگا سکتے ہیں بہ آسانی اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پیکنگ مشین میں آپ کیا کیا چیزیں پیک کر سکتے ہیں اس مشین میں آپ نہانے والا سابون پیک کر سکتے ہیں یا برطن دانوے والا سابون ہے وہ بھی آپ پیک کر سکتے ہیں فشل کریم پیک کر سکتے ہیں یا ہیر موور کریم وغیرہ بھی پیک کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہم فوڈ پیکنگ کی بات کریں تو آپ اس مشین میں فروٹ کیک ڈبل روٹی باندھ راس بسکٹ کلفی ٹافی چاکلٹ وغیرہ بھی پیک کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کریں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی حاصل ہو سکے اگر اس مشین کی مزید انفرمیشن چاہیے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کا آل یہاں ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس نمکو سلانٹی لیز پاپڑ کی مشینیں ہوتی ہیں سابن صرف کی مشینیں ہوتی ہیں ٹیٹرا پیک جوس کی مشینیں ہوتی ہیں نیسلے وارٹر کی فیلنگ لائن ہوتی ہے دال چاول چینی پتی مرچ مسالے پیک کرنے والی مشینیں ہوتی ہیں پولیتھین شاپر بیک بنانے والی مشینیں ہوتی ہیں ڈسپوزبل پیپر پلیٹ بنانے والی مشینیں ہوتی ہیں آٹا گوندنے والی مشینیں ہوتی ہیں پیڑے بنانے والی مشینیں ہوتی ہیں آٹومیٹک روٹی پلانٹ ہوتے ہیں پنک سالٹ کے پرسیسنگ پلانٹ ہوتے ہیں میرچم سالاجات کی گرینڈنگ مشینیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی پیکنگ مشینیں ہوتی ہیں مکسر ہوتے ہیں آپ سٹینلس ٹیل میں بنوانا چاہیں وہ بھی مل جائیں گے ایم ایس باڈی میں بنوانا چاہیں وہ بھی مل جائیں گے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ